دوستو دنیا میں جہاں بہت سی مخلوقات ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں تو وہاں جنوروں کی نتنائی اقسام بھی دریافت ہو رہی ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی دوستو آج ہم بات کریں گے عجیب و گری مخلوقات کی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سب سبسکرائب کر لیں اور گینڈی کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو ملے جی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمندر میں حل چلاتی مچھلی کی دوستو یہ مچھلی ریت میں اس طریقے سے اپنا گھر بناتی ہے کہ ریت میں حل چلانے کا گمان ہوتا ہے بعض اوقات ریت کی یہ لائنیں سطح سے دو میٹر اوپر بلند ہو جاتی ہے یہ مچھلی اس مقصد کے لیے اپنی طاقتور دن کو استعمال کرتی ہے اس لیے اسے حل چلانے والی مچھلی بھی کہا جاتا ہے خوبصورت گنگا اگر اس گنگے کو بزرشتہ برس کی خوبصورت تحریف دریافت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جاپان کے سمندر میں پائے جانے والے اس چھوٹے سے سنیر کا سائل سترہ سے اٹھارہ سنٹی میٹر ہوتا ہے اور یہ سرکھ سفیت نیلے اور گولڈ رنگ میں ملتا ہے اجنبی مکڑا نیو یاک میں سائل کوئس جنورسٹی کے سائنس دانوں نے نئے دریافت ہونے والے سینکڑوں پودوں اور جنوروں میں سے دس عجیب و غریب مخلوقات کا انتخاب کیا ہے یہ مکڑا دشمن سے بچنے کے لیے تائر کی طرح گول گونتا ہوا سفر کرتا ہے انڈے نہیں بچے جی ہاں دوستو دنیا میں مینڈوں کی یہ واحد قسم ہے جو انڈوں کی بجائے بچے پیدا کرتی ہیں مختلف پودا دوستو یہ پودا ایک عرصے تک میکسیکو میں کرسمس کے موقع پر خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا رہا لیکن سائنس دانوں کی نظر میں اب آیا سردیوں میں پیدا ہونے والا یہ پودا پتھر پر اگنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے تہنی نماغ کیڑا دوستو یہ تہنی نماغ کیڑا گزرستہ برستہ ایک محققین کی نظر سے اوجر رہا اس کی لمبائی پچی سینٹی میٹر تک ہوتی ہے بوری رنگت والے اس کیڑے پر ایک چھڑی کا گمان ہوتا ہے ختم ہونے کے بعد دریافت دوستو یہ مخلوق ایک عرصہ پہلے ہی صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی تھی لیکن اس کی باقیات گزرستہ برست دریافت ہوئی ہے اندازوں کے مطابق تین سو کلو گرام وزن والے اس جانوار کی چونچ لمبی تھی اور پار بھی تھے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا تھا پتھریلا مونگا دوستو اس مونگے کی پچاس اقسام دریافت کی جا چکی ہیں بڑے پتھوں والے اس مونگے کی جڑے زمینی سطح سے اوپر ہی رہتی ہیں اور یہ صرف فرپین کے ایک جزیرے میں پایا جاتا ہے پورا سرار مخلوق دوستو دیشنے میں یہ چھوٹی سی مخلوق ایک مشروع کی طرح لگتی ہے لیکن یہ حقیقت میں یہ کیا ہے اس بارے میں سائنس دن ابھی کھوج لگا رہے ہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جیلی فیش کی کوئی قسم ہے یا کوئی مونگا ہے یا کوئی اور چیز امید ہے کہ محققین جلد ہی اس سوال کا جواب گھونڈ لیں گے ماں کی محبت دوستو دیکھنے میں یہ مکڑی آپ کو لاکسی نہ لگے گی لیکن اس کا رویہ غیر ممولی ضرور ہے یہ اپنے انڈوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بناتی ہے اور اس میں ایک مردہ مقریبی رکھ دیتی ہے کسی طرح دوسرے کمرے میں مردہ چونٹیاں جمع کرتی ہے لیکن ایسا کیوں کرتی ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا جی دوستو تو یہی تب تھی میری یہ ویڈیو نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے جو نئے دوست ہیں مجھ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر اور نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ